مسلسل گر گر کر آخر کا روپے کی قدر میں کچھ استحکام نظر آ رہا ہے مگر ابھی تک انٹر بینک میں بہتری نظر نہیں آئی ہے آج بھی انٹر بینک میں روپے میں صرف چھالیس پیسے کی بہتری آئی اور ڈالر دو سو پچاس روپے اڈتیس پیسے کا ہو گیا ہے اور اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو سو پچاس کی ستا چھونے کے بعد دو سو تالیس پر آ گیا ہے آج آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے پہلے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اب آگست کے آخر میں ہونے والی میٹنگ سے پہلے پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کا انتظام کرنا ہے تاکہ آئی ایم ایف بھی اپنی طرف جاری کرے جولائی کے تجارتی خسارے میں بھی کمی آئی ہے اور جولائی میں تجارتی خسارہ پندرہ ماہ کی کم ترین ستا پر آ گیا ہے دو اشاری اچھے ارب ڈالرس رہا ہے مگر مہنگائی کے عزت و شمار بہت پریشان کن ہے جولائی میں پچیس فیصد کی ستا کو مہنگائی چھو رہی ہے چودہ سال کی برن ترین چھرہ ہے روپیا گرنے کی وجہ سے مہنگائی پر اثرات الگ پڑ رہے ہیں مگر کیا مارکٹ میں پینک کی صورتحال کم ہو رہی ہے اور اوپن مارکٹ میں جو اچانک پینک کی صورتحال نظر آئی تھی ڈالر مل بھی نہیں رہا تھا دو سو پچاس کے سطح پر چلا گیا تھا کیا وہاں پر استحقام آ رہا ہے اس پر چیئر پرسن فوریکس ایسوسیشن آف پاکستان ملید بستان کا کیا موقع پر دیکھیں جی 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 یہ انٹر بینک کی وجہ سے ہوا گیا کیونکہ پی ایس او کے جو ایرسی ہیں کھلی ہیں وہ دو سو پچاس دو سو تریپن تک بھی کھلی ہیں جب ان کو انٹر بینک میں ڈالر مارکٹ مل نہیں رہا تھا اور میری نفصہ سمیر صاحب سے پچھلے ہفتے میٹنگ بھی ہوئی تھی اور میں نے ان سے روکیسٹ کی تھی جن لوگوں نے چیزیں ایمپورٹ کا لی ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے ایمپورٹر مافیا نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بغیر ایل سی کے اپنے سیلف ریلیشن پر پیسے منگوا لیا ایمپورٹ پر جب مال آ چکا تھا جتنے ڈالر انٹر بینک میں نہیں تھے یہ لوگ پھر کیا کر رہے تھے جو ایمپورٹر تھے وہ مارکٹ سے ڈالر خرید رہے تھے اور حوالے کے ذریعے باہر سے خرید کے اپنے پیمنٹیں اپنے وائنڈر کو دے رہے تھے جس کی وجہ سے پینک آ گیا تھا ایمپورٹ بل جو ہے آپ نے بتایا کہ پانچ ارب ڈالر گس میں نہیں آئے گا پچھلے میں نے سات ارب ڈالر تھا اور آئی ایم ایف سے جو قسط ملنی ہے وہ بھی اگست میں ہی ملنی ہے انشاءاللہ امید ہے بیسک جو لیول پہ جو سٹاف لیول پہ تیہ ہو جو کہ اب مہدے پہ سائن ہونے ہیں تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ پاکستان کے اس سے بہتری روپے ہوگا اور بہت زیادہ انڈر ویلی ہوگا آپ دیکھیں گے ایکسپورٹ ہونے تھے کہ ان تین سے چار ارب ڈالر بائی روکی ہوں ابھی تک تو ان کے ڈالر جب گرنے شروع ہوگا آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کے جو روپے ہے جو اس وقت میں سمیت ہوں آپ دیکھ لیں کسی ہفتے جو ہے دو سو تیس تک بھی جا سکتا ہے اور اس کے بعد جا کے دو سو بیس تک اور اگر آئی ایم ایف کی ریلیز ہوتی ہے تو یہ ایک سو اسی اور ایک سو نوہ تک جا سکتا ہے سب میں اہم بات یہ ہے کہ خود مفتہ اسماعیل دو سو چار دو سو پانچ روپے سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا روپیہ مستحقم ہوگا مگر روپیہ مستحقم نہیں ہوا مستحصل گرتا چلا گیا ہے دو سو چالیس کی ستا پر چلا گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے